ایک بھائی نے سوال کیا حاضر ناظر سے متعلق عقیدہ حاضر ناظر سے متعلق دیکھیں حاضر ناظر سے جو متعلق عقیدہ ہے اس کو پہلے آپ سمجھیں کہ عقیدہ کے آپ ویسے نہ کہیں کہ جنابی علی کے جو حاضر ناظر سے مراد ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی روح ہر جگہ موجود ہوتی ہے یا جہاں محفل ہوتی ہے ونبی علیہ السلام موجود ہوتے ہیں ایسا نہیں حاضر ناظر کا قیدہ یہ ہے جو احادیث سے قرآن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جہاں موجود ہیں یا اس وقت آپ علیہ السلام قبر انور موجود ہیں جہاں بھی آپ زندہ تھے جہاں بھی موجود تھے جہاں آپ علیہ السلام توجہ فرماتے تھے وہ چیز آپ سے دور نہیں تھی اس چیز کو آپ دیکھ بھی سکتے تھے گویا کہ وہ موجود ہیں اور غزبہ موتا یہ بخاری میں حدیث ہے بارہ سو چھالیس علیہ وآلہ وسلم ابھی بتا رہے تھے کہ زید شہید ہو گیا وہ اب جھنڈا اٹھایا ہے جعفر نے وہ بھی شہید ہو گیا اب جھنڈا اٹھایا ہے عبداللہ بن رواحہ نے وہ بھی شہید ہو گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لای بتا رہے تھے اس میں دو چیزیں آگئیں کہ علم غیب بھی آگیا اور حاضر ناظر کا قیدہ بھی آگیا جو بھی ہمارا قیدہ ہے کم سے کم ہم سے پوچھیں کہ حاضر ناظر کا قیدہ کیا ہے علم غیب کا قیدہ کیا ہے آپ اپنی طرف سے تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ مقابل آتے ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں بھئی علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اللہ نے آپ کو سکھا جو آپ کو معلوم نہیں تھا یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ نے سکھایا ہے اور جو حاضر ناظر کا عقیدہ وہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھیں جے در بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا توجہ فرمائے وہ چیز آپ علیہ السلام سے دور نہیں ہے اب آپ علیہ السلام نے توجہ فرمائی کہا اس غزوہ موتا کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیز دور نہیں ہے اور بخاری میں حدیث ہے تیس گیارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات رکھی چیزیں رکھی تو رات کو ایک چور آیا وہ چوری کرنے لگا آپ نے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا میں مجبور ہوں میرے بچے ہیں میں محتاج ہوں تو میں آئندہ نہیں ہوں اگر مجھے مہربانی کر کے چھوڑ دیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا صبح ہی ابھی انہوں نے بتایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ رات والے چور کا کیا بنا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اپنی محتاجی کا رونا رویا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا مجھے رحم آگیا آپ علیہ وسلم فرمائے اس نے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا اب یہ ہے کہ دوبارہ آئے گا ابھی آنے والی بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ وہ دوبارہ آئے گا حتی ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پھر الٹ ہو کے بیٹھ گیا وہ آیا اور لپیں برنے لگا تو میں نے اسے پکڑ دیا میں نے کہا تو میں نہیں چھوڑوں گا اس نے پھر کہا کہ میں چھوٹے بچے میں محتاج ہوں مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ دیں مجھے رحم آگیا میں نے اسے چھوڑ دیا پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے بتائے نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تیرے رات والے چور کا کیا بنا میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے یہ باتیں کی آپ علیہ السلام فرمایا کہ جھوٹ بولا اس نے دوبارہ آئے گا اب تیسری رات کہتے ہیں میں الٹ ہو کے بیٹھا کہ آپ اس کو چھوڑوں گا نہیں اور پھر دوبارہ آیا بخاری میں تیس گیارہ دوبارہ آیا اور میں نے اسے پکڑا میں نے کہا تو اتنے دنوں سے آتا ہے اور معذرت کرتا ہے کہ میں نہیں آنگا پھر آ جاتا ہے اس نے کہا میں آج تمہیں ایک بات بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو وہ اچھی بات یہ ہے کہ تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو آپ کے مال کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی یہ فرشتے آئیں گے تو کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وظیفہ اس نے بتایا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پتا ہے تمہیں وہ کون تھا وظیفہ اس نے صحیح بتا ہے ہے جھوٹا لیکن پتا ہے وہ کون تھا عرض کی نہیں فرمایا وہ شیطان تھا جو تین راتوں تیرے پاس آتا رہا تو آپ علیہ السلام کہ یہاں علم غیب ظاہر ہو رہا ہے اور حاضر ناظر ہونا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام موجود ہے گھر میں آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ شیطان آ رہا ہے اور آپ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ اب آنے والا ہے اب شام کو پھر آئے گا تارے کوئی بھی حدیث ہے قرآن پاک کوئی بھی آیا اس سے آپ نے ایک نظریہ بنانا ہے ایک عقیدہ بنانا ہے تو یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے خود ہمیں بتایا کہ مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا اور میں بتا سکتا ہوں اور آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اب یہ آنے والا ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدر بھی توجہ فرمائیں وہ چیز دور نہیں ہوتی مشکات المصابی میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں خون کی بوتلیں آپ کے بال پر آگندہ ہیں پریشان حال ہیں تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان کیوں اور اس خون اس بوتل میں کیا ہے تو آپ علیہ وسلم فرمائے اس میں میرے حسین کا خون ہے اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے وہ آج شہید ہوئے ہیں کہ تب میں تڑب کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں سفر میں تھا تو میں نے وہ ٹائم نوٹ کر لیا وہ دن نوٹ کر لیا وہ مہینہ نوٹ کر لیا جو میں مدینہ پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے ہیں اور جب اس میں اس کو دیکھا جو میں نے لکھا تھا بالکل وہی ٹائم تھا وہی تاریخ تھی وہی مہینہ تھا تو آپ علیہ السلام اس وقت بھی یعنی حضرت امام حسین تو بعد میں شہید ہوئے آپ علیہ السلام کی جانے کے بعد تو قبر انور سے ملاحظہ فرما رہے ہیں جدر بھی توجہ فرماتے ہیں تو آپ نے توجہ فرمائی کہ میرا حسین شہید ہوا ہے اور اس کو تمام جو ہے وہ لوگ صحیح کہتے ہیں تو یہ عقیدہ ہے حاضر ناظر کا کہ آپ علیہ السلام جدر تشریف فرمائیں وہاں سے جدر بھی آپ توجہ فرماتے ہیں وہ چیز آپ سے دور نہیں ہے وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور گویا کہ آپ وہاں موجود ہیں اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں باقی جو چیز لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بے تک کے اعتراض کرتے ہیں انہیں علم نے یہ تک ہمارا عقیدہ کیا ہے جب آپ کو اگلی کے عقیدہ کا پتہ نہیں ہے تو آپ اعتراض کر کے اپنے آپ کو ظلیل و خوار کریں گے جب ہم سے بات کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے